اسلام علیکم فریرنس کیا حال ہیں آئی ہوک کے سب اتنم ٹھیک ہوں گے تو گئیز آج بیسیکلی ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹ کو آر ایف ٹول میں بلکل فری میں ریجسٹر کر سکتے ہیں آر ایف ٹول وہ ایک پیڈ ہے لیکن ہم اپنی ویب سائٹ کو فری میں ریجسٹر کریں گے فری میں انالائز کریں گے یہاں پر آپ کو اپنی یعنی کے سائٹ کا ریٹنگ بیک لنگ کتنے لگی ہیں آرگینک کیورٹ کتنے رینک میں ہیں کن پوزیشن پر رینک میں ہیں یہ بھی آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گا اور کتنی آپ کی ٹیفک آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بلکوқ فری میں دیکھنے کو ملے گی ا ایف طول ہے اور میرا بھی جو ہے وہ فیوریٹ ِول ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے پروفیشنل ہیں ان کا بھی یہ ٹول جو ہے وہ فیوریٹ ہے اگر آپ اس میں اکسپرت ہو جاتے ہیں بعد میں آپ اس کا پیڈ ورزن لے سکتے ہیں لیکن آپ ابھی فیلال کے لیے اپنی ویب سائٹ کو انیلائز کرنے کے لیے آر ایف میں بالکل فری میں ریجسٹر کر سکتے ہیں اپنی ڈومین کی جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں انیلائز ہوتی ہے جتنی بھی ٹریفک بیک لنگ یہ ساری چیزیں آپ اپنی ویب سائٹ کی بالکل فری میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے اس کے بعد آپ باقی اپنے کمپیٹیٹر یا کسی بھی ویب سائٹ کی جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کتنے کیورڈ رینک میں ہیں اور کتنے بیک لنگ لگا رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ پیڈ ٹول سے لے سکتے ہیں اگر آپ پیڈ ٹول لینا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے جو ہے وہ پیڈ ٹول لے سکتے ہیں بہت ہی چیپ پرائس میں تو گئیز اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبائیں ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ گئیز آپ کو اس چینل پر ویب سائٹ کی بیسک سے لے کر اڈوانس تمام انفارمیشن بلکل فری میں دیکھنے کو ملے گی تو گئی سمپلی آپ نے جو ہے وہ جی میل اوپن کر لینا ہے جس کو آپ نے آر ایف میں کنیکٹ کرنا ہے آپس میں یعنی کہ جو جی میل آپ کو اوپن کرنے والے ہیں اس میں آپ کی ویب سائٹ کا گوگل سرچ کنسول موجود ہونا چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میری ایک جو ڈومین ہے اس کا گوگل سرچ کنسول اسی جی میل سے یعنی کہ کنیکٹ ہے اسی جی میل پر میں نے گوگل سرچ کنسول بنایا ہوا ہے اس کے بعد یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دکھنا ہے ایپ ڈاٹ آر ایف ڈاٹ کام کیا اس پیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ نے انٹر کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو سمپلی آپ نے سائن این ویڈ گوگل کے اپشن پر کلک کرنا ہے پہلی مرتبہ ہے تب بھی آپ نے اسی پر کلک کرنا ہے سائن این ویڈ گوگل اس کے بعد جو بھی آپ کا جی میل ہے جس پر آپ کو گوگل سرچ کنسول بنا ہوئے ہیں اس کو سمپلی آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو سرچ کنسول یہ ایزی سٹیپ ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جی میل پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا جو ہے ڈیش بورڈ شو ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا آر ایف جو ہے وہ آپ کے گوگل سرچ کنسول اور ویب سائٹ سے کنیکٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کی ویب سائٹ دیکھنے کو ملے گی آپ سمپلی یہاں پر ڈومین ریٹنگ پر کلک کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے اس ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا انٹریفیس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو فرسٹ آف آل یہاں پر آور ویو ٹو پوائنٹ زیرو آور ویو سنگل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں جو یوز کرتا ہوں بیسکلی وہ آور ویو پر ہی جو ہے وہ میرا بلیو ہے آور ویو ٹو پوائنٹ زیرو پر میں اتنا فوکس نہیں کرتا تو یہ ابھی بیٹا ورشن چل رہا ہے ابھی تک ان کا فول اپ ڈیٹ نہیں ہوا آور ویو ون جو ہے وہ ہی بیسٹ ہے تو سیمپلی میں آور ویو پر کلک کرتا ہوں تو آور ویو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں دیکھیں سب سے پہلے ہمارا جو رینگ ہے یعنی کہ الیکزہ رینگ وہ کیا چل رہا ہے آر ایف اپنا رینگ بتاتا ہے جو کہ الیکزہ رینگ کے برابر ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارا رینگ بتا رہا ہے کہ ورڈ میں کتنی سائٹیں ہیں اور ہماری شاید کس نمبر پر ہے اس کے بعد ڈومین ریٹنگ بتا رہا ہے یعنی کہ کتنی ہماری ڈومین کی ویلیو ہے ریٹنگ ہے جیسے کہ ہم ریٹنگ دیتے ہیں کسی کو دس میں سے ساتھ دی دی تو اس کی یعنی کہ ریٹنگ ساتھ ہے تو اس طریقے سے ہنڈرٹ میں سے جو ہمیں صرف ڈیرو پوائنٹ ون جو کہ بلغول بیڈ ہے تو یہ ہمیں ریٹنگ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد یہاں پر بیک لنک جو ہیں ہمارے پانچ سے کتیس بیک لنک ہے پلس ون جو وہ بعد میں ایڈ ہو جائے گا اور ریفرنگ ڈومین کتنی ڈومین سے ہمیں جو ہے کتنے بیک لنک مل رہا ہے اس کے بعد ہمیں آرگینک کی ویڈ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے آرگینک کی ویڈ کتنی ہے آرگینک ٹریفک بلکل بھی زوری ہے زیرو ہے تو سیمپلی یہاں پر آرگینک کی ویڈ پر میں سیمپلی کلک کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو مزے کی چیز دکھانے والا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جب آرگینک کی ویڈ پر کلک کیا تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے انڈیا میں ایک سو پانچ کی ویڈ رینک ہیں بنگلہ دیش میں نو فلیپنز فلیپنز میں ساتھ انڈونیشن پانچ ملیشیا پانچ تو اس طرح سے ساری کنٹریز کے بتا رہا ہے کہ آپ کے ان کنٹریز میں اتنے کی ویڈ رینک میں ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس جو آپ کا کی ویڈ رینک میں ہے اس کا والیم کیا ہے اس کی کی ویڈ ڈیفیکلٹی کیا ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے آپ کے کی ویڈ کی وہ کون سی جگہ پر آپ کے کی ویڈ کو اگر سرچ کریں تو آپ کی ویب سائٹ کس پوزیشن پر آ رہی ہے وہ بھی بتا رہا ہے اس کے بعد یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کا جو والیم ہے یعنی کتنی ٹریفک اس کی ویڈ کی ہے اس میں سے آپ کی کتنی ٹریفک آ رہی ہے یہ بھی آپ کو بالکل فری میں بتاتا ہے تو یار اتنا مزے کا ٹول ہے وہ بھی بالکل فری میں تو اس کو لازمی یوز کریں میں اپنی ہر ویب سائٹ کو اس میں لازمی ایڈ کر کے رکھتا ہوں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور فری کی چیز تو لازمی یوز کرنی چاہیے اور آر ایف تو سب سے بیسٹ ٹول مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور جو چیز ہے یہاں پر آور ویو کے بارے میں بتا دیا بیک لنگ کے بارے میں بات کر لیتا ہے تو یہاں پر ہمیں بتائے گا کہ آپ نے جو بیک لنگ لگایا تھے ان میں سے کون سی ویب سائٹ کے بیک لنگ امپروو ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ ان پر سمپلی کلک کر کے جا سکتے ہیں کہ ہمارا اس ویب سائٹ پر کون سا بیک بیک لنگ بنا ہوئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بیک لنگ یہاں پر بنا ہوئے تو یہ ہماری جو موڈز پیور ہے اس کا بیکنگ یہاں پر بنا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے اہم چیز جو میں یوز کرتا ہوں زیادہ وہ ہے آرگینک یہاں پر آپ کلک کریں گے آرگینک کمپیٹیٹر بیٹا ورشن ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جو مین یعنی کے کمپیٹیٹر ہیں وہ کون سی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گوڑ ایکس موڈ کائن ماسٹر موڈ کائن ماسٹر پرو اپی موڈ کائن ماسٹر ڈاٹ ون کائن ماسٹر موڈ ڈاٹ کام یہ ہمارے مین کمپیٹیٹر اس کے بعد نیچے بھی ہمیں بتا دے گا کہ ہمارے ریلیونٹ کمپیٹیٹر کون سی ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گوڑ ایکس موڈ کے جو ہے اس کے کی ورڈ اور ہمارے کی ورڈ میں جو ہے وہ اٹھاون کامن کی ورڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ساری ویب سائٹ کے بتا دے گا کہ اس ویب سائٹ کے ساتھ آپ کے کتنی کامن کی ورڈ ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے آر اف بتاتا ہے کہ یہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو انلائز نہیں کر سکتے کے کیوں کہ فری ٹول ہے صرف آپ اپنی ویب سائٹ کو انلائز کر سکتے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کے کمپیٹیٹر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کے بیک لنک کی ورڈ سب کچھ فری میں دیکھ سکتے ہیں لیکن لیکن اگر آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو جج کرنا تو اس کے لئے آپ کو پیٹ ٹول لازمی لینا پڑے گا اور پیٹ ٹول جو ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے چیپ پرائس میں لے سکتے ہیں اور بھی باقی ساری چیزیں ہیں یہاں پر اگر آپ کو اس پر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو ڈیٹیل ویڈیو بھی بتا دوں گا ابھی میں نے تھوڑا سا انٹروڈیکشن بتایا کہ یہ چیزیں ہیں سائٹ آرڈیٹ ہو گیا رینگ ٹریکر یہ سب کچھ چیزیں آپ فری میں یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ملتی ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے